بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکنفو چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حاج دوہزار چوبیس کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے حاج پیکج کی قیمت کیا ہوگی درخواستوں کا آغاز کب ہوگا کون کون سے ضروری ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ نے ریڈی رکھنے ہیں اس کے علاوہ حاج پولیسی کا اعلان ہو گیا ہے یا نہیں درخواستوں کی وسودی کے والے سے ایک میٹی کا اہم اعلان یہ تمام چیزیں آج کی اس شورٹ سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو جو بھی حاج عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے اور مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو حاج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے آمین کومنٹس سیکشن میں ضرور لکھ دی دیئے گا اس کے علاوہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جن لوگوں نے حاج دو ہزار چوبیس میں ہمارے ساتھ سفر کیا الحمدللہ الحمدللہ کسی بھی بندے کی کوئی کمپلین نہیں ہوئی تمام لوگ جو بھی ہمارے گروپس میں گئے ہیں ماشاءاللہ تمام لوگ خوش ہو گئیں گے انشاءاللہ دو ہزار پچیس کا جو حاج ہوگا آپ کو سب سے سستہ پیکج بھی ملے گا آپ کو سرسس بھی بہترین ملیں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو حاج دو ہزار چوبیس ہمارے ساتھ سفر کرنے کا موقع دوبارہ ملے گا تو جی تو بھی وہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ حاج دو ہزار چوبیس کے سوری پچیس کے حوالے سے سعودی گورنمنٹ کی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے یہ روٹین رہی ہے کہ وہ پہلے اڈوانس میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ حاج آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی بڑا ایک یعنی کہ بہت ہی بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہے یا جس اس کو اجتماع کہہ لیں یا فریضہ کہہ لیں جو بھی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے تیاریاں اگر پہلے اڈوانس نہیں کی جائیں گی تو کوئی بھی چیز اس کو اچھے طریقے سے نہیں ہوگی بقاعدہ آغاز سعودی گورنمنٹ اس کا کر چکی ہے اس حوالے سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ سبتمبر دو ہزار چوبیس میں ابھی یعنی اسی جو نیکسٹ منت میں کوئی شورٹی نہیں ہے تمام ذرائع جتنے بھی نیوز چینل جو بھی ہیں سب سے یہ خبریں محصول ہو رہی ہیں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں حاج پولیسی کا اعلان ہو جائے گا سو اسی کے مطابق انشاءاللہ جو پاکستانی منسٹر ہیں پاکستانی منسٹری آف ریلیجز افیز کی جو منسٹر ہیں انشاءاللہ وہ بھی حاج پولیسی کو جو ہے انانس کر دیں گے سبتمبر دوہزار چوبیس کو تو جو بھی لوگ اس حاج دوہزار چوبیس کو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر حاج دوہزار پچیس کو اپنے بہتر طریقے سے انجام دینا چاہ رہے ہیں تو ان سب کو ایڈوائز ہے کہ سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے پاسپورٹ اپنا فوراں چیک کریں پاسپورٹ کی ایکسپیری آپ کی دسمبر دوہزار پچیس تک کم سے کم ہونی چاہیے اور کوشش کریں اسے زیادہ ہو اور اس کے علاوہ آپ کے جو باقی آئی ڈی کارڈ یا جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس اور اگر کوئی میسنگ ہیں تو آپ وہ چیک کریں پاسپورٹ کا مسئلہ پاکستان میں کافی زیادہ آپ کو پتائے بنا ہوا ہے سب سے پہلے وہ لوگوں کو مشورہ ہے کہ پاسپورٹ کبھی بھی آپ نے نارمل اپلائی نہیں کرنا آپ نے ارجنٹ یا فاسٹ ٹریک پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نارمل کریں گے تو ہو سکتا ہے پانچ چھے مینے آپ کو پاسپورٹ ہی نہ ملے تو آپ کے لئے پرابلم بن سکتا ہے سے بارہ لاکھے درمیان سرکاری حج کیم کے تحت پرائیویٹ اور سرکاری دونوں سیم ہی ہوں گے تقریباً اس پرائیس ریج میں پیکج اناؤنس ہو سکتا ہے بھی کوئی کنفارم نہیں ہے لیکن یہ کا ایڈیا آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ درخواستوں کی جو وصولی کا ٹیم ہے وہ بھی ظاہری بات ہے اکتوبر یا نومبر میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا اگر سبتمبر میں آپ کی حج پولیسی کا اعلان ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی جس کو لائک شئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ